موسیقی السلام علیکم ناظرین اس وقت ہم موجود ہیں زلانہ انتنا کے لارنو کے علاقے میں جہاں پر ہمارے ساتھ اس وقت جر چکے ہیں انگلیش میڈیوم ہائی سکول لارنو کے سربراہ آئیے ان سے جاننے کی کوشش کریں گے ان کے سکول کی کیسی کار کر دے گی رہی اور ان کے بچوں نے کس طرح کی پورپارمنز دکھائی انوال روگلر ٹینٹھ کے جو ریزلٹ اسکال آئے تو اسی حوالے سے ہم ان سے جاننے کی کوشش کریں گے تو خیر مہد ہمیں آپ کا ہمارے اس پروگرام میں بسم اللہ الرحمن الرحیم اللہ تعبار و تعالی کا لاکھ لاکھ شکر ہے جس نے آج موقع ہمیں فرام کیا کہ ہم ایک عظیم خوشی کی پیسے منظر میں یہاں پہ جمع ہوئے ہیں جو کچھ بھی ہے وہ اللہ تعالی کا احسان ہے کرم ہے فضل ہے تو اسی کے فضل و کرم سے جو کل نتائج ٹینٹھ کلاس کے نکلے ہیں تو اس میں سے ہمارے جو بیچے ہوئے تھے ٹوٹل سٹوٹنٹس جو ہمارے تھے وہ سکسٹی فائے تھے اور اللہ کے فضل و کرم سے ہی وہ تمام کے تمام پاس ہوئے ہیں یعنی ہمارا ریزرٹی جو ہے وہ ہنڈرڈ پرسنٹ ہے جو ہماری ٹاپر ہے موت سے مختار تو اس نے چار ٹھور ہنڈرڈ نائنٹی سکس مارکو سوٹن کی ہیں آوٹا فائو ہنڈرڈ تو یہ اللہ تعالی کا ہی فضل و کرم ہے جس نے ہم نے ایسی عظیم کامیابی نصیب فرمائی تو جو ہمارے بیچے ہیں ٹوٹل ان میں سے پیچاس بیچے ایسے ہیں جنہوں نے ڈسٹنکشن لائی ہے تھرٹی نائن سٹوٹنٹس ایسے ہیں جن کی کارکرتگی فور ہنڈرڈ پولس ہے جی اگر ہم سے ہم جاننا چاہیں گے کہ جس طرح سے پرائیوٹ سکولز کی پورپارمنز بہت اچھی رہی تو اسی مقابلے آگر ہم بات کریں کہ گورنمنٹ سکولز کی تو سوال پائدہ ہوتا ہے یہاں پہ کہ اگرچہ ان کو ہینڈسم سیالریز ملتی ہے اس کے باوجود بھی ان کی پورپارمنز بہت کام دیکھنے کو ملی تو کیا کہنا چاہیں گے اس حوالے سے اس حوالے سے میں یہی کہنا چاہتا ہوں کہ میں اپنے اساد زکرام کا بہت ہی شکر گزار ہوں کہ جو ایک کلیل کافافے پر یہاں پہ کام کر رہے ہیں اپنی جہد مسلسل کوشش اور انتق محنت کی وجہ سے ہی یہ کامیابی ہمیں نصیب ہی ہے جی کتنے سٹوڈینٹس آپ کے یہاں پہ جو ایڈنٹس کلاس کا جو ایڈنٹس کلیلر مقبضہ ہیں اس میں ہمارے ٹوٹل سٹوڈینٹس سے اٹھے سیکسٹی فائے ہمچ کالیف آئے ہیں آل آب دم کالیف آئے ہیں الحمدللہ ہنڈرڈ پرسنٹ ریزلٹ سے ہمارے ہیں بلکل ہمیں لگ رہا ہے کہ آپ کا ہنڈرڈ پرسنٹ ریزلٹ آیا تو کیا کہنا چاہیں گے اپنے سٹوڈینٹس کی پر فارمس کے حالے سے میں تو یہی کہنا چاہتا ہوں میں نے پہلے بھی کہا کہ یہ اللہ تعالیٰ کا ہی فازل و کرم ہے تو اس کے بعد انہوں نے بھی محنت کی مشرکت کی تو ہم نے بھی جو ہمارے اسادزے کرام ہیں انہوں نے بھی بہت سی محنت کی مشرکت کی ہم نے نوٹس تیار کی اس کے لئے تو ہم نے کمیونٹی سنٹرس کھولی اس پینڈیمک کے حوالے سے جہاں پر یہ بلکل سب کچھ فلاف ہو چکا تھا بلکل زندگی موقع ہو چکی تھی لیکن ہمارے جو یہ اسادزے کرام ہیں جو اس ادارے کے روحی رواں ہیں تو انہوں نے محنت کی مشرکت کی انہوں نے محنت نہیں آئی ایسے چیلینجز آپ کو فیس کرنے پر اس واک ڈاؤن میں جیسے کہ آپ جانتے ہیں کہ آپ انسان سے لے کر سٹوڈینٹس تک بھی اس کا اثر بڑھا ہونا تک کیونکہ آپ لوگ بھی اپنے گھر سے باہر نہیں لکن سکتے جیسے میں یہ کہنا چاہتا ہوں کہ جب پہلے ہی پہلے ہی پھر سٹی انسٹندس جب یہ شروع ہوا لاغ ڈاؤن تو ہم گرگر چلے گئے ہر ایک پیرنٹ کے ساتھ رابطہ کیا ہر ایک بیچے سے ملاقات کی ہر ایک پیرنٹ سے ملاقات کی اور ہمارے اسادزہ کرام نے ایسی محنت کی کہ کوئی گاؤں وہ نہیں ہیں کوئی بیچہ وہ نہیں جہاں پہ وہ گئی نہیں ان سے رابطہ کیا ان کے ان کو وہاں پر گائیڈنس کی ان کو وہاں پر کاؤنسلنگ کی تو جس کی نتیجے سے ہی ہم یہاں تک پہنچ سکیں سر کوئی خاص مسئے جو اس وقت آپ اپنے سٹی ڈانٹس یا باقی جو پیرنٹس ان تک پروچانا چاہتے ہیں اس پروگرام کے ذریعے سے اس پروگرام کے ذریعے سے میں یہی پیغام دینا چاہتا ہوں پہلے میں اپنے اسادزہ کرام کا شکریہ آدھا کرنا چاہتا ہوں جنہوں نے اس پینڈیمک میں بہت ہی محنت کی مشکت کی برکول آپ سے جاننا چاہیے اس طرح سے یہ ایک علاقہ جو ہے جو برکول ریموٹ ایریا ہے پس مندہ علاقہ ہے تو اس میں سے بھی کافی سارے سٹی ڈانٹس جو آپ کے انسٹریوشن سے نکل کر آئے جنہوں نے اچھی دکھائیں تو کیا کہنا چاہیں گے سر میں تو یہی کہنا چاہتا ہوں کہ جیسے کی آپ دیکھتے ہیں کہ جہاں پہ بہت ساری چیلنجز کا سامنا کرنا پڑ رہا ہے الیکٹریسٹی ہو یا کوئی کومنیکیشن کی حوالے سے آپ جیسے کیا بیان دیں کہ یہ ریموٹ ایریا ہے تو بہت سارے چیلنجز ہوتے ہیں سٹوڈانٹس کو بھی ایڈوکیشن حاصل کرنے میں کیا کہنا چاہتا ہوں بیک ورڈ علاقہ ہونے کی ناتے سے میں یہی کہنا چاہتا ہوں کہ بچوں نے جس طرح سے یا پیرنٹس سے جس طرح سے ہمارا ساتھ دیا وہ قابل داد ہے وہ قابل تحسین ہے تو دوسری بات یہ ہے کہ کشت پر ٹی شای اسوانان کے معنی مزود چلال آل آسن تو وہ تو ہمارے بچوں نے ساوید کر کے دکھایا انہوں نے بھی محنت کی ہمارے اسعاد کرام نے بھی محنت کی تو میں نے بھی خود ان سنٹرس کا خود معنی کیا مانیٹر کیا ناو سنٹر ہم نے قائم کے کومنیٹی سنٹرس تو اس حوالے سے ہم اس نیتیجے پہ پہ پہنچے کہ ہم نے واقت پہ انتحانات مکمل کی وقت پر انتحان پروسس جو تھی وہ مکمل ہو گئی اور اللہ تعالی کے فاضل و کرم سے جو یہ ٹی کلاس کے بچے ہیں انہوں نے ہنڈر پرسنٹ ریزلٹ دکھایا تو میں اس کے لیے اللہ تعالی کا شکر ادا کرتا ہوں اور ان بچوں اور اسائزہ کا بھی شکر ہوں آپ سے جاننا چاہیں گے کہ جس طرح سے کوویڈ ڈائنٹین کی دورا بہت سارے چیلنجز تھی تو اس میں آپ نے جو بچوں کی ویل فیر کے لیے مطلب جو نرلنگ ٹیچنگ پروسس کو کس طرح سے مینٹائنگ کیا سر جب لاک ڈاؤن ہوا تو یہ گیرہ مارش تھا گیرہ مارش سے تقریباً دو تین مہینے بلکل سب کام کا اٹھاپ رہا لیکن اس دوران جب تھوڑا حالات صدر گئے تو اپریل میں ہم نے یہ کوشش کی ہم نے دس ہزار کابیاں فوٹو سٹیٹس کی بنائی تو گر گر ہم نے بچوں میں تحفیظ کی یو ون اور یو ٹو کی سل بس کے حوالے سے تو جس کی وجہ سے ہم نے یو ون اور یو ٹو سل بس مکمل کر لیا اور انتحان باروقت ہو گیا اس کے بعد دوسرا سٹ اپ ہم نے یہ اٹھایا کہ ہم نے دو جولائی سی کومنیٹی کلاسیس سٹاٹ کی جس کی وجہ سے ہمارا سیل باز جو تھا ہنڈر پرسٹن مکمل ہو گیا اور جو امتحان پروسس تھی اٹھواز کامپلیٹ بائے اکتوبار ٹو تھاوزن ٹو ٹوانٹی تو سر یہاں کے جو پاسمندہ علاقے کے لوگ ہیں ان کے لئے کوئی خاص مسئلہ آپ اس پروگرام کے ذریعے پہنچانا چاہتے ہو اور میں اس علاقے کے لوگوں سے یہ کہنا چاہتا ہوں میری معدبانہ گزارش ہوگی کہ آپ اپنے ناونحال بچوں کو اس ادارے میں درج کرائیں ان کا داخلہ یہاں پہ کرائیں تاکہ ان کی دنیا بھی سور جائے اور آخرت بھی آخرت اس حوالے سے کیا آپ کو معلوم ہے یہاں جو ہماری ایڈرینک ایڈیا ہے اس میں رہنے والے لوگ اس بات سے آگاہ ہیں کہ اس علاقے میں یہی واحد ادارہ ہے جہاں پہ دینی تعلیم بھی دی جاتے ہیں یعنی قرآن ہری بھی پڑھایا جاتا ہے الحمدللہ یعنی آپ یہ سمجھے گئے کہ جو ہمارا آٹھیں کلاس کا بچہ ہے ایٹھ کلاس کا بچہ ہوگا جس نے الکی جی سے ہی یہاں پہ پڑھا ہوگا اس نے داخلہ لیا ہوگیا تو الحمدللہ اس کو پار ام کے تمام سورتیں زبانی یاد ہوں گی اس کے علاوہ جو بڑی بڑی سورتیں ہیں سورہ یاسین ہے سورہ الرحمان ہے یا دوسری جو سورتیں ہیں تو وہ بھی ان کو یاد ہوں گی انشاءاللہ تو اس حوالے سے میں یہی کہنا چاہتا ہوں کہ اگر اس علاقے کے لوگ اپنی ان نونیحال بچوں کا مستقبل سوارنا چاہتے ہیں تو وہ اپنی ان نونیحال بچوں کا داخلہ یہاں پر کرائے تاکہ ان کی دنیا بھی سنور جائے اور آخرت بھی اور آخرت کے لیے وہ ان کے لیے صدق جاریہ بنتے رہیں گے جی بہت بہت شکریہ ہمارے ساتھ اس پروگرام میں جننے کے لیے ناظرین یہ تھے ہمارے ساتھ اس وقت گلزار صاحب جو کہ انسٹوشن کے ہیڈ ہے انگلیش میڈیم ہائی سکول لارنو تو یہ آپ کو بتا رہے تھے کہ کس طرح کی پروفارمنس کس طرح کی پیشنس انہوں نے کوویڈ نائن دین کے دوران پر رکھے تو گائز آپ دیکھ سکتے ہیں کہ کس طرح سے ان کے سکول کی جو ہنڈر پرسنٹ پرسنٹیج مطلب جو کہ ان کی سکول انٹر سکسٹی خائی ہوتے مجھے سکسٹی فائیو آٹا سکسٹی فائیو کالیفر کر چکے ہیں بہت بہت شکریہ بارے ساتھ شکریہ جزا کر اللہ